رانہ سناؤلہ ہے وہ ہے کہاں آج کل مجھے تو سمجھے نہیں آرہی کہ وہ کدھر پائے جاتے ہیں وزیرا جمعہ اس سے باہر وہ نکل نہیں رہے ہیں ان کے وارنٹ اگریفتاری ہیں عدالت دن حکوم بھی اب ان کو اریسٹ کرنے کا اور یہ نکلتے ہیں تو پبلک ان کو آپ دیکھیں کیا ان کا حال ہوتا ہے کیا کراچی کا ہے یہ لاہور کیا یہ لندن میں بھی نہیں نکل پاتے ہیں باہر اچھے بفاقی حکومت اور جو خاص طور پر رانہ سناؤلہ صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لانگ مارچ روپنے کا پورا انتظام کر رکھا ہے پھر بھی اگر پی ٹی آئی کا لانگ مارچ حکومت اٹھانے میں کامیاب ہو گیا تو اگلے لانگ مارچ لے کر پی ٹی ایم اسلام آباد پہنچے گی اس بیان پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جو رانہ سناؤلہ ہے وہ ہے کہ آج کل مجھے تو سمجھے نہیں آرہی کہ وہ کدھر پائے جاتے ہیں وزیرا جب ہم اس سے باہر وہ نکلنی رہے ان کے وارنٹی گرفتاری ہیں عدالت نے حکومت بھی اب ان کو ارسٹ کرنے کا ان کو پیش کرنے کا تو وہ ابھی تو ادھر ادھر چھپتے پھر ہیں خود پہلے تو وہ اپنا بندو بس کریں کہ انہوں نے کہاں جانا ہے اور دوسری چیز یہ کہ عمران خان کے پاس پلان بی کبھی ہوا ہی نہیں اگر کیا سوال ہی نہیں کہ اگر مارچ فیل ہو گئی تو اس طرف تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ہمارا تو ایک وہ کہلیں کہ ہمارا جو جو ڈی این اے ہے نا وہ جنونی قسم کا ہے سو ہم تو آتے ہیں کشنیاں جلا کے محمد بن قاسم کی طرح سو وی آر کمین اور ہماری یہ انٹینشن یہ ہے کہ ہم نے ملک میں جلد انتخابات کی طرف نکلنا ہے فورس کرنا ہے ان کو کہ جلد انتخابات کریں اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے اور اس انتخابات کے لیے پوری قوم اس وقت تیار ہے لوگ بیچائنے باہر نکلنے کے لیے ہم روڈ پر نکلتے ہیں تو کہیں جاتے ہیں پبلک پلیسز میں تو لوگ ہمیں پکڑ کے پوچھتے ہیں کہ کس کا انتظار کریں جلدی کریں اور یہ نکلتے ہیں تو پبلک ان کو آپ دیکھیں کیا ان کا حال ہوتا ہے یہ پاکستان کیا کراچی کے لہور کیا یہ لنڈن میں بھی نہیں نکل پاتے ہیں باہر سو فرق صاحب ظاہر ہے اسی لیے یہ عوام سے بھاگ رہے ہیں کہ یہ پبلک میں جا نہیں سکتے ووٹ مانگنے کے لیے اور ان کو یہ اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی پولٹیکلی پاپلر لیڈر ہے تو وہ صرف عمران کھان تو اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور ہم نے انہیں الیکشن کی طرف لانے اس کو الیکشن میں لانے کے لیے ہم ان کو جب ہم اپنا پروگرام پر عمل کریں گے تو اگر کوئی پھنے پر عمل کریں گے آجے امران صاحب ابھی آپ نے رانہ سنوڑا سب کے وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے بھی بات کی تھی تو ان کے انٹی کرپشن کے عدالے سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے لیکن اسلام آباد پولس نے گرفتاری کے لیے جانے والی جو ٹیم ہے اس کی کسی بھی قسم کی معاونت سے انکار کر دیا ہے اب عدالت نے وارنٹ واپس لینے کے رانہ سنوڑا کے جو درخواست ہیں منظور کر لی ہے اس پر کیا کہیں گے اس کی کیا سمجھ جائی دیکھیں میں سمجھ دوں کہ پاکستان میں ایک ہی قانون ہونا چاہیے طاقتور کے لیے فرق اور کمزور کے لیے فرق رانہ سنوڑا اس وقت طاقت میں ہے تو ان کے لیے قانون تبدیل ہو رہے ہیں ان کو لیے آسانیہ پیدا کی جا رہی ہیں اور اگر جو کمزور شخص ہے جس نے دو روٹی چوری کی اور کسی ہوتل سے وہ بیس بیس سال سے جیل میں سہڑا ہے میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے یہی کام کرنا ہے تو ہم سارے جو جیل میں قیدی ہیں ان کو بھی آزاد کر دیتے ہیں بکوز ان کے جرائم ان کا جرم رانہ سنوڑا سے کم ہے خود رانہ سنوڑا یعنی عابد شیر علی کے باپ نے بتایا ہے کہ یہ کوئی بیس سے بائیس قتل کروا چکے ہیں اور وہ ان کے پاس پروفز ہیں اور ان کو لے کے پھریں ادھر سے ادھر تو وہ تو ان کے اپنی پارٹی کے لوگ بتا رہے ہیں اگر یہ ایک آدمی کا کریکٹر ہو اور اس کریکٹر کے سٹیفائی کرنے کے لیے اسے لگا دیا جائے انٹیریر منسٹر عجیب عجیب آپ پوری وزارتیں دیکھیں تمام کیبنٹ آپ دیکھیں کبھی نہ تو آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ اس کے اندر نظر آئے گا الحمدللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی برا کیس نہ ہو جس کے اوپر ایفائیریں نہ کرٹی بھی ہو جو ہماری ایفائیریں تو وہ ہے نا جی انہوں نے کہا کہ آپ روڈ پر نکلے تھے آپ نے پبلک کو تنگ کیا تو ایفائیر کاٹ دو تو وہ پی ٹی اے کا اکاؤنٹ کھول لیا تھا تو ایفائیر کاٹ دو ان کے تو اربوں روپے کی چوری کے ایفائیریں ہیں ان کے اوپر قتل و غارتگری کے ایفائیریں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں موں دکھانے کے قابل نہیں تھے اور آج اقتدار کے کرسی چمڑے کے بیٹھ دیں منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو عمران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات تس پچے صرف بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے